طریقت ثانیہ دوسرا طریقہ لفظ ہے ہم حدیث کے پہلے جو الفاظ ہیں یا جو حدیث کا پہلا پہلا لفظ ہے جس سے حدیث کی ابتدا ہوتی ہے ہم ان الفاظ سے حدیث کی تخریج کریں گے فَالطَّرِيقُ الٰى تَخْرِيجِ الْحَدِيثِ مِنْ اَوَّلِ لَفْزٍ مِنْ مَتْنِ الْحَدِيثِ کہ حدیث کے مطن کے پہلے لفظ کی جو تخریج ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا بِوَاسِتَتِ الْكُتُبِ اللَّتِي رُتِّبَتْ عَلَى حُرُوفِ الْحَجَائِ ان کتب کے وادسے سے تخریج ہوگی جو حروفِ حجا کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہیں اور آج کل تو ماشاءاللہ تقریباً جتنی بھی کتابیں مطبو ہیں یا چھپ رہی ہیں ان کتب کے آخر میں احادیث کا انڈیکس دیا گیا ہے حروفِ تحجی کے اعتبار سے تو ہم بے آسانی اپنی مطلوب احادیث کو اس انڈیکس کے ذریعے جو حروفِ حجا کی ترتیب سے دی گئی ہے تو اس انڈیکس سے آسانی سے جو اپنی مطلوب احادیث ہیں ان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں تخریج کا تیسرا اجمالی طریقہ وہ یہ ہے کہ انو خریج الحدیث بالنظری الہ لفظت من الفاظ الحدیث فالطریق الہ تخریج الحدیث بہادیت طریقہ بواسطة الكتاب المعجم المفہرس لی الفاظ الحدیث کہ ہم حدیث کی تخریج کریں گے حدیث کے الفاظ میں سے کسی ایک لفظ کو منتخب کر کے تو اس طرح تخریج کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المعجم المفہرس لی الفاظ الحدیث کہ ہم اس کتاب کی مدد سے توسط سے ہم حدیث کی تخریج کریں گے کہ مطلوبہ حدیث کے جو الفاظ ہیں ان میں سے کسی لفظ کو منتخب کر کے اور پھر اس لفظ کے جو حروف اصلی ہیں ان کی مدد سے مثال کے طور پر ایک حدیث ہے انما الاعمال ابنیات اب ہم ایک حصے کو منتخب کرتے ہیں الاعمال کو اور اعمال کے جو حروف اصلی ہیں وہ ہیں عمل این میم لام تو عمل میں جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ حدیث ہمیں مل جائے گی اور ساتھ ساتھ اس حدیث کے جو مراجع ہیں مسادر ہیں وہ بھی مذکور ہوں گے طریقہ الرابعہ تخریج کا چوتھا اجمالی طریقہ وہ یہ کہ ان نخرج الحدیث بالنظر فی موضوعیہ کہ ہم حدیث کی تخریج کریں گے اس کے موضوع کو دیکھ کر یعنی اگر وہ حدیث نماز کے متعلق ہے تو ہم کتاب السلاة میں دیکھیں گے زکاة سے متعلق ہے تو کتاب الزکاة حج کے متعلق ہے تو کتاب الحج نکاح یا طلاق کے مسائل ہیں تو کتاب النکاح کتاب الطلاق مختصرا کہ جو حدیث جس فقہی مسئلے سے تعلق رکھتی ہوگی ہم اس فقہی مسئلے پر جو کتاب قائم کیا گیا ہے اس کی طرف ہم مراجت کریں گے فَالطَّرِيقُ الْا تخریج الحدیث بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ تو اس طرح پر تخریج حدیث کا جو طریقہ ہے بِوَاسِطَةِ كُتُبِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَا تَرْتِبِ الْفِقِحِ تو ہم ان کتب کے توسط سے اس طرز پر ہم حدیث کی تخریج کریں گے جو کتابیں فقہی ترتیب پر مرتب کی گئی ہیں اور اس کی مثال آپ کو میں نے پہلے دے دی الطریقہ تخریج کا پانچوں اجمالی طریقہ وہ یہ ہے کہ اَن نُخْرِجَ الْحَدِيثَ بِالنَّذُرِ اِلَا صِفَاتٍ خَاصَّةٍ يَحْمِلُهَ ہوں یا مطن میں ہوں فَالطَّرِيقُ الْحَدِيثَ بِهَادِهِ طریقہ اس طرز پر حدیث کے تخریج کا طریقہ یہ ہوگا بِوَاسِطَةِ كُتُبٍ خَاصَّةٍ بِالْأَحَادِيثِ الْقُدْسِيَّةِ اَوْ مَشْهُورَةٍ عَلَى الْأَلْسِنَةِ اَوْ بُرْسَلَةِ تو اس طرز پر حدیث کے تخریج کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ان خاص کتب کے طرف مراجعت کریں گے جو ان خصوصیات پر مشتمل ہیں مثال کے طور پر اگر ہماری حدیث مطلوب حدیث احادیثِ قُدسیہ میں سے ہے تو ہم ان کتب کی طرف مراجعت کریں گے جن کتب کے اندر احادیثِ قُدسیہ کو جمع کیا گیا ہے اور اسی طرح اگر وہ حدیث ہماری مطلوب حدیث جو ہے وہ زبان زد عام ہے لوگوں کی زبان پر جو مشہور احادیث ہیں تو ان میں سے ہماری حدیث اگر ہے تو ہم ان کتب کی طرف مراجعت کریں گے جو خاص اس ٹاپک پر لکھی گئی ہیں جیسا کہ امام سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے المقاصد الحسنہ فی مشتہار علی الالسنہ اور اگر آسانیت کے اعتبار سے تو مثال کے طور پر اگر مرسل حدیث ہے یا پھر متواتر حدیث ہے اس کے اندر متواتر حدیث جمع کی گئی ہیں اور اسی طرح اگر سنت کے اعتبار سے کوئی ہمارے پاس ایسی حدیث ہے مدرج ہے تو ہم ان کتب کی طرف مراجعت کریں گے جو خاص اس ٹاپک پر لکھی گئی ہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس پر کام کیا ہے اور اسی طرح امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر کتاب لکھی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ ہماری متروب حدیث متن کے اعتبار سے یا سنت کے اعتبار سے کسی خاص ٹاپک پر مشتمل ہو خاص خصوصیات پر مشتمل ہو تو ہم ان خصوصیات کو مدد نظر رکھ کر دیکھیں گے کہ اس پر کون کون سی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں تو ہم ان کتب کی طرف مراجعت کریں گے تو انشاءاللہ والعزیز ہمیں وہ کتابیں وہ احادیث ان کتاب کے اندر ان کتب کے اندر مل جائیں گی تو مزید انشاءاللہ ہم تفصیلی جو طریقے ہیں تخریج کے آگے ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ 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 انتا استغفرک و اتوب لیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ